ایرم اٹھ جاؤ سکول کا ٹائم ہو گیا ہے بیٹا اٹھا واہو نا اممہ دیر ہو رہی ہے پس طرح سے نکلوڑ نہاو جا کر اممہ ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں اممہ ابھی تک نہای نہیں تم کیا کر رہے ہوں وین مس ہو جائے گی تمہاری اممہ پیٹ میں درد ہو رہا آج نہیں جانا خبردار جو چھٹی کا سوچا تم نے کوئی دردورد نہیں ہے واش روم جو سب ٹھیک ہو جائے گا اممہ وین والے انکل بھی کوئی اتنی جلدی پک کرتے تھے نا صبح چھ بجے سے لے کر آٹھ بجے دک تو پورے شہر میں ہی گھومتی رہتی تھی وین شہرم اٹھا بیٹا سکول آگیا ہے رجب شہرم کو اٹھاؤ یار اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ اچھا شہرم بیٹا پپا کو کہنا بیٹا فیس بھی دے دے پہلی تو کپ کی گزر گئی ہے سبہ آٹھ بجے اسیمبلی میں دن کی اچھی شروعات کا احساس کم اور امتحان و پریشانی کا احساس زیادہ ہوتا تھا چاروں طرف ٹیچرز اور پریفیکس کا پیرا جو ان بیچارے بچوں کے شکار پر مجھگول ہوتے کہ جن کی یونیفارم میں کوئی نکس ہو صبح کی اسیمبلی لائن میں عموماً بچے ہائٹ وائس کھڑے ہوتے تھے اگر آپ کا یونیفارم پرفیٹ نہیں ہوتا تھا اور آپ کی ہائٹ باقی کلاس فیلوز سے زیادہ تھی تو آپ ایک لکی انسان تھے کیونکہ لائن میں آگے کھڑے ہونے سے پکڑے جانے کے چانسز ڈیفینٹی زیادہ ہوتے تھے ہاں وہ تو امی نے بیگ میں نہیں ڈالی ہاں ہاں بہت لیم بات کیا اور ویسے بھی بہت پرانا ہو گیا شاٹ اپ گو سٹینڈ ان فرنٹ اوال ایڈ تا بیگ اف کلاس سوری میں سوری جو سٹینڈ ان پرنسیپل آفیس جو اس ناٹ ایف کپی آر بک گو آرسو سٹینڈ انڈ بیک فیسنگ وال اے کیا ہم بکیا کون سا سوشال سٹیڈیز نائیں بول گیا اگری کلاس سوشال سٹیڈیز کیا ہے کیا کرے گا اللہ کرے میں چھٹی کر لے سکول میں سارے ہی بچے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک بچہ ہوتا ہے سب ٹیچرز کا فیوریٹ کلاس کا مونیٹر ہر ٹیسٹ میں فرسٹ اور ہمیشہ سارا کام کمپلیٹ اسی کے برعکس ایک ہوتا ہے ٹربلڈ بچہ نہ ہینڈ رائٹنگ اچھی نہ کام کمپلیٹ ہر ٹیسٹ میں فیل اور ہر وقت ٹیچرز کی ڈانٹ ایک ہوتا ہے کلاس کا بورڈ ان چارج جس کا ساری چوکس اور ڈسٹر پر قبضہ ہوتا ہے ایک کرپٹ بورڈ ان چارج بھی ہوتا ہے جو ساری چوکس کو چوک فائٹنگ میں استعمال کر دیتا ہے اور پھر جب کلاس کی چوکس ختم ہو جائیں اور ٹیچر اسے اور چوکس لانے کو کہیں تو بیس بیس منٹ کے لیے کلاس سے باہر غائب ہو جاتا ہے اور پورے سکول کی سہریں کر رہا ہوتا ہے ہر کلاس میں ایک آرٹس ضرور ہوتا ہے جس کی کوپی کا آخری پیچ ڈرائنگ سے بھرا ہوتا ہے یہ بچہ جب بھی کلاس میں تصویریں بنائے تو پوری کلاس ہی اس بچے کے ارگے جمع ہو جاتی ہے کلاس کے اس آرٹس سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ وہ بیک بینچرز ہوتے ہیں جو نہ صرف انسان بلکہ جانور کی آوازیں بھی بخوبی نکال لیتے ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے کلاس میں فیشن کی شوکین لڑکیوں کو اکثر کلرڈ ہیر کلپس پونیز اور نیل پولیش یوز کرنے پر ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی ویسے کلاس میں ٹیچرز کی فیوریٹ اکثر لڑکیا ہی ہوتی تھی کوئی ٹیچر کو وشکارڈ بنا کر دے کوئی کلاس کے بعد ٹیچر سے گپیں مارے تو کوئی کوپیز کلک کر کے ٹیچر کو سٹاف روم تک پہنچا کر دیتی اسلم نے اپنے بستے 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 اچھا اسلم نے اپنے بستے سے کتا بچہ نکالا کتابچہ نکالا کتابچہ نکالا اوکے سٹا ہوں شہرم جہاں سے شہریار نے چھوڑا آپ وہاں سے ریٹ کریں جی مس اوکے مس شٹ 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 مر گئے کیا کروں اوہ میں پتا کنہ سے پڑھنا ہے کوئی پتا نا چلوت لنچ ٹائم ہو گیا ہے آجا لنچ پہ کیا لائے ہیں سینڈوچ کس چیز کا چوکریٹ سپریڈ میں فلائز لائے ہوں خلت ایمول نودلز لائے ہیں آج 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 پارٹی کریں گے سکول کے لنچ ٹائم کی تو اپنی ہی آدیں ہیں دوستوں کے ساتھ لنچ شیئر کرنا پکڑم پکڑائی کھیلنا بریک کے بعد آنے والی کلاس کا ہومورک جلدی میں کمپلیٹ کرنا اور ٹینس کی بہت سے مارم پٹی کھیلنا کینٹین سے کولڈریک بوتل کے بجائے پلاسٹک میں ملتی اور ہر چیز پانچ روپے مہنگی اکثر کینٹین کی لائے اتنی لمبی ہوتی تھی کہ بریک کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا لیکن بار ہی نہ آتی اصل مزہ تو تب آتا تھا جب بریک ٹائم ختم ہو جاتا لیکن ٹیچرز کے کسی میٹنگ کی وجہ سے بریک ایک پیریٹ اور لمبی ہو جاتی یا پھر جب کوئی ٹیچر ایپسنٹ ہوتی اور فری پیریٹ مل جاتا اوہے بول پینسل پینسل تیری شاری کینسل جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے ابے چمپو چھوڑی نیا ربٹ چک کر واہ یار کتنے کا ہے شہراب نو ٹاکنگ آجا ڈسپن چل کے باتیں کرتے ہیں ٹیچر پینسل شوپن کر لو اوکے بٹ بی کھویک آجا سکول میں وکیشنز کے لیے جو ٹیچرز ہومورک دے دیتی تھی وہ تو سخت عذاب لگتا تھا اور سب سے مزے کی فیلنگ تو تب ہوتی تھی جب سکول جانے کے لیے صبح اٹھو اور تیار بھی ہو جاؤ لیکن تیز وارش کی وجہ سے چھٹی ہو جائے بچپن میں ہمیں اس بات کی جلدی تھی کہ بس کسی طرح سے جلد سے جلد بڑے ہو جائیں اس وقت شاید ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہم زندگی کی سب سے حسین عمر سے گزر رہے ہیں نہ کوئی فکر نہ کوئی غم وہ ایریزر کی میٹھی سی خوشبو وہ سٹیل شاپنر کی چمک نئی کلاس میں جانے سے پہلے یونیفارم اور سٹیشنری کی شاپنگ اور وہ فرائیڈے کو اپنے فیورٹ ٹی وی شوز دیکھنا اور ویڈیو گیمز کھیلنا آج محض یہ سب ایک خواب سا ہی لگتا ہے اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی رہی تو آج سے بیس سال بعد بھی ہمیں ہمارا آج بس کل سا ہی لگے گا